حضرت امام محمد تکی علیہ السلام خانوادہ اہلِ بیت کی آئمہ میں سے نوے امام امام محمد تکی علیہ السلام ہیں امام محمد تکی اپنے والد امام علی رضا علیہ السلام کی شہادت کے بعد بلوغت سے پہلے ہی امامت کے عہدے پر فائز ہو گئے تھے آپ معاشرے کی طوام اسلامی اجتماعات کا سامنا کرتے تھے حتیٰ کہ خلیفہ وقت مامون اباسی نے آپ کے علم و فضل سے انتہائی متاثر ہو کر اپنی بیٹی کا عقد آپ سے کروا دیا تھا حالانکہ ابھی آپ جوانی کی عمر کو بھی نہ پہنچے تھے اس فیصلے سے اباسی خاندان مامون کے خلاف ہو گیا کیونکہ انہیں ڈر تھا کہ مامون انہیں کہیں اپنا ولی اہد نہ نامزد کر دے جیسا کہ اس نے آپ کے والد امام علی رضا علیہ السلام کو کیا تھا اس طرح خلافت اباسی خاندان سے اہلِ بیت کی طرف نہ چلی جائے مامون کو جب علم ہوا تو اس نے فیصلے کی وجہ سے انہیں آگاہ کیا اور کہا کہ محمد تکی نہائیت علم و دانش کے مالک ہے چاہے تو ان کا انتہان لے لو چنانچہ وہ اس وقت کے قاضی یحیٰ بن اقسم کے پاس گئے اور کہا کہ مشکل سے مشکل سوالات پوچھ کر امام کو لا جواب کر دے تاکہ مامون انہیں یہ منصب عطانہ کر سکے مامون نے مجمع عام منعقد کیا اور بھرے دربان میں قاضی نے امام کے سامنے ایک مسئلہ پیش کیا اس نے ایک محرم کے بارے میں سوال کیا جس نے شکار کے دوران قتل کیا ہو جواب میں امام نے اپنی ایسی تشریح پیش کی کہ ایک سوال سے دس سوال بن گئے اور قاضی حیران ہو گیا اس سے کوئی جواب نہ بن پڑا چنانچہ وہ آجزی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہنے لگا کہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں اور مجمع عام نے سمجھ لیا کہ یہ گھرانہ ان سے سیراب کیا گیا ہے جو کسی مجرسے کی دین نہیں بلکہ اللہ کی طرف سے عطا کرتا ہے راوی لکھتا ہے کہ امام سے تیس ہزار سوالات کیے گئے اور آپ نے اس قدر کم سنی کے باوجود ان کے جوابات دیئے کہا جاتا ہے کہ امام محمد تقی علیہ السلام کے والد کے چچا علی بن جعفر جو کہ اسی یا اس سے بھی زیادہ عمر کے تھے وہ ان سے بہت آجزی اور ان کے سارے سے پیش آتے تھے لوگوں نے کہا کہ آپ تو ان کے والد کے چچا ہیں تو ان کے سامنے اتنی توازے اور ان کے سارے سے کیوں پیش آتے ہیں تو انہوں نے اپنی صفیت داری کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا میں اس کی تعظیم کیوں نہ کروں کہ اللہ نے مجھے اس لڑکے کی تعظیم کے واسطے ہی یہ بڑھاپا عطا کیا ہے اور میری ان کے سامنے آجزی کی وجہ یہ ہے کہ اللہ نے انہیں امامت کے لئے منتخب کیا ہے اور اللہ نے انہیں ایسی عالی صفات عطا کی ہیں جو انہیں ممتاز کر دیتی ہیں امام محمد تقی علیہ السلام نے اس طرح زندگی بسر کی کہ تمام عالمی اسلامی معاشرے کا مرکز رجوع تھے خصوصاً اس مناظرے کے بعد کہ جس میں مملکت اسلامیہ کی تمام ممتاز شخصیات موجود تھی اور آپ نے اپنے خداداد عیم کے ذریعے تمام مشکلات کا مقابلہ کیا امام کی نصیحتیں ہمارے لئے مشل راہ ہیں ان میں سے بعض کلمات دوسرے آئمہ تاہرین کے کلمات کے مشابہ ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ ان سب کا منبع علم ایک ہی ہے جب مامون نے امام محمد تقی علیہ السلام سے اپنی بیٹی امی الفضل کا عقد کیا تو آپ کے ایک صحابی ابو الحاشم جعفر نے آ کر کہا کہ مولا آج کا دن ہمارے لئے کتنی برکتوں کا دن ہے کہ مامون نے اپنی خواہش سے اپنی بیٹی کا عقد آپ سے کر کر کتنا اکرام کیا ہے آپ کا آپ نے اس موقع پر اسے تنبیہ کی کہ برکت دنوں سے نہیں آتی بلکہ وہ اس دن میں اللہ کی طرف سے آتی ہے اے ابو حاشم یہ محض اس دن کی برکت نہیں بلکہ اس دن میں یہ فضیلت ہمیں اللہ کی طرف سے ملی ہے کیونکہ دن تو زمانے کا ایک ٹکڑا ہے یہ برکت نہیں دے سکتا لیکن اللہ جس نے یہ برکت ہمیں اس دن میں عطا کی ہیں وہ ہمیں کسی اور دن میں بھی یہی برکت عطا کر سکتا ہے پس جب تم برکت کا ذکر کرو تو اسے دن سے منصوب نہ کرنا کہ اس کی وجہ سے یہ بھلائی ملی ہے بلکہ یہ کہنا کہ اس دن میں یہ بھلائی مجھے اللہ کی طرف سے ملی ہے ابو حاشم نے کہا مولا میں آپ کے قربان جاؤں پھر میں اس دن کے بارے میں کیا کہوں آپ نے فرمایا اس دن کے بارے میں اچھی بات کہہ کہ مجھے اللہ نے اس میں فلا نعمت عطا کی ہے اگر تو بھی اس دن میں اللہ سے حاجت طلب کرے گا تو تجھے بھی وہ مل جائے گئی جعفر نے کہا میں ایسا ہی کروں گا بے شک میں نے آپ سے ایک اچھا سبق حاصل کیا ہے امام نے فرمایا ایسی صورت میں تجھے نیک بختی اور بھلائیاں ہی بھلائیاں ملیں گی ایک روایت میں امام محمد تکی علیہ السلام کے بارے میں نکل کیا گیا ہے کہ کسی نے آپ کی خدمت میں نہایت قیمتی کپڑا بھیجا جو راستے میں چھین لیا گیا تو امام نے کپڑا بھیجنے والے شخص کو اس واقعے کے بارے میں بتاتے ہوئے اپنی مہن لگا کر ایک خط بھیجا جس نے اس واقعے کی خبر دی اور لکھا کہ ہماری جانیں اور انبال اللہ کی عطا ہیں اللہ نے ہمیں جانیں عطا کی اور انبال عطا کی اور تمام نعمتیں مستعار کی تو جب تک ان سے فوائد حاصل کرنے کے مواقع دیتا ہے تو ان پر خوشی اور فخر کرتا ہے اور جب ان مستعار چیزوں کو واپس لیتا ہے تو ان کا عجر و ثواب عطا کرتا ہے لہذا جب ہم اپنی نقصان پر صبر کرتے ہیں تو اللہ ہمیں ان کا عجر دیتا ہے اور جو صبر کرنے کے وجہے وابیلہ کرتا ہے تو اس کا عجر ضائع ہو جاتا ہے یعنی انسان کو چاہیے مال یا روزی کی تنگی یا ضائع ہو جانے پر وابیلہ نہ کریں اور نہ ہی کوئی ناپسندیدہ عمل جیسے خودکشی اور سینہ کو بھی کریں امام فرما رہی ہیں کہ اپنی نقصان پر صبر کریں اور یہ سمجھیں کہ اللہ نے ہمیں یہ نعمت عطا کی تھی تو اس نے ہم سے واپس لے لی امام نے فرمایا کسی شخص کے خائن ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ خائنوں کا امانت دار ہو یعنی امام فرما رہی ہیں کہ چاہے کوئی شخص خود تو خیانت نہ کرتا ہو لیکن وہ ان لوگوں کو جانتا ہو جو دوسروں کا مال کھاتے ہیں کام میں خیانت کرتے ہیں اور وہ ان کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہوئے بھی ان کی خیانت کو آیا نہ کرے تو وہ شخص چاہے خود خیانت نہ بھی کرتا ہو تب بھی وہ خائن ہی ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ یہ پسند نہیں کرتا کہ ہم مجرموں ظالموں اور خائنوں کے مانت دار بنیں امام تکی علیہ السلام کی شہادت بھی کمسنی میں ہوئی آپ آئمہ تاہرین میں سے سب سے کمسن امام تھے آپ کی کل امس صرف پچیس سال تھی عباسی خلیفہ موتسم لانت اللہ علیہہ نے اپنی بھتیجی جو کہ امام کی بیوی تھی سے کہا کہ امام کو انگور میں زہر ڈال کے دے دے اس نے انگور کے دانوں میں زہر شامل کیا اور امام کو کھلا دیا جس سے امام علیہ السلام کی شہادت ہو گئی ہوا اللہ ہوا اللہ اللہ